بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی میں سے آپ کے questions جائیں وہ آپ کو بلیں گے اس کے علاوہ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنے questions کی طرف آپ کا ہم time زیادہ waste نہیں کرتے جناب number of base units in SI یعنی system international میں جو base units ہیں total کتنی ہوتی ہیں تو we all know کہ یہ ساتھ ہوتی ہیں which one of the following unit is not drive units آپ کو بتا ہے کہ ایک basic units ہوتی ہیں base units ہوتی ہیں اور drive units ہوتی ہیں تو اس میں وہ کونسی unit ہے جو drive نہیں ہے تو وہ جناب kilogram ہے اچھا یہ تھوڑا دیکھ لیں کہ base unit کیا ہوتی ہیں اور drive units کیا ہوتی ہیں کیونکہ وہ سوال بھی آتے ہیں یہ کہیں نہ کہ ہماری ویڈیوز میں ہوگا ویسے amount of substance in terms of numbers ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی جتنی بھی amount ہے اگر number کی صورت میں ہوگی تو اس کو ہم کیسے معیر کرتے ہیں تو وہ جناب ہم مول میں معیر کرتے ہیں ترین کسی بھی؟ نیکس ہمارا قویسچن ان انٹرول آف 200 ٹھیک ہے تو ps is equivalent to کس کے ایک الہتا ہے تو یہ جناب 2 into 10 nes to power 4 سیکند کی ایک الہتا ہے ٹھیک ہے which one of the following is the smallest quantity سب سے چھوٹی quantity جو ہے وہ کونسی ہے تو جناب اس میں سب سے چھوٹی quantity جو ہے وہ 5000 میلی گرام ہے which estimate is most suitable to measure the internal diameter of the test tube یعنی کوئی بھی بوتل ہے یا test tube ہے اس کا اندرونی diameter کو ناپنے کے لیے ہم کون سا آلہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے جناب ہم ورنیر کیلی پر استعمال کرتے ہیں اس کو اُلٹا جو اوپر والے جو جاز ہوتے وہ بوتل کے اندر ڈال کے اور ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس طرح ہم اس کا diameter جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں اب یہ اس نیکسٹ ہمارا question ہے student claim the diameter of wire 1.032 centimeter ورنیر کیلی پر کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک claim کرتا ہے کہ ایک wire کا diameter جو ہے وہ اتنا ہے تو کس حد تک آپ اس سے agree کرتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ ہم اشاریے کے بعد دو ڈجٹ تک agree کرتے ہیں تو ہم کہیں گے 1.03 ٹھیک ہے اس کے بعد جناب next ہے کہ measuring slender slender جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم volume میں میر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ used ہوتا ہے volume کو میر کرنے کے لیے next ہے کہ student جو ہے وہ ایک نوٹ کرتا ہے glass sheet کی جو موٹائی ہے screw gauge کو استعمال کرتے ہوئے تو main آپ کو بتا ہے screw gauge کی دو scales ہوتا ہے ایک main scale ہوتا ہے اور ایک division scales ہوتا ہے ٹھیک ہے circular scale جیسے ہم کہتے ہیں تو جو وہ کہتا ہے کہ اس پہ main scale پہ جو reading ہے وہ 3 division ہے اور 8 division جو ہے وہ circle division پہ ہے تو پھر اس کو ہم لکھیں گے کس طرح اس کی تکنیس کتنی ہو جائے گی تو ظاہر ہے اس کی 3.08 mm ہوگی ٹھیک ہے تو وہ جو circular پہ ہوتا ہے وہ mm میں ہوتے ہیں ویوروز نیکسٹ ہے کہ significant figure is in an expression کسی بھی expression میں جو significant figures ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو وہ جناب ہوتے ہیں کہ all the accurately known digits and the first doubtful digit ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں identify the base quantity اس میں base quantity کون سی ہے جی speed ہے area ہے force ہے distance ہے کون سی ہے تو اس میں جناب distance جائے گی base quantity ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے کہ body has translatory motion کسی body کی جو motion ہے وہ translatory ہوگی جب وہ move کرتی ہے along اس کے کس کے ساتھ line without rotation ٹھیک ہے line کے ساتھ ساتھ اور rotate نہ کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں translatory motion اس کے بعد ہے the motion of birdie around an axis کسی axis کے ارد گرد گھومتے رہنے کو ہم کیا کہتے ہیں rotatory motion اور اکثر ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جناب ceiling fan کی جو rotation ہے is یہ کون سی rotation ہے تو یہ وہ بھی rotatory ہوتی ہے ٹھیک ہے which of the following is a vector quantity تو ایک scalar quantity ہوتی ہے ایک ویکٹر scalar میں direction کی ضرورت نہیں ہوتی صرف magnitude کی ضرورت ہوتی ہے اور ویکٹر میں direction کی بھی ضرورت ہوتی ہے along کیا کہتے ہیں magnitude کے ٹھیک ہے تو اس میں جناب displacement جو ہے وہ لازمی چاہے کیونکہ جہاں بھی ابھی کفاصلہ displacement ڈاپیں گے وہ کسی نے کسی direction میں ہوگا ٹھیک ہے if an object is moving constant speed ایک object یعنی کوئی موو کر رہا ہے اور اس کی speed constant ہے تو اس کا distance اور time کے درمیان گراف ہوگا وہ ایک state line ہوگا ٹھیک ہے اور وہ ہمیشہ کیا ہوگا incline to time access ٹھیک ہے تو time access کی طرف incline کرے گا یعنی جھوکا ہوگا نیکسٹ ویور question ہے کہ a state line exceed line جو تو یہ کیا ہمیں بتاتی ہے کہ object اس میں کیا ہے تو وہ جناب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ object at rest پہ ہے یعنی ہمیں graph سے پتا چلنا ہوتا ہے دوسرا speed time graph and a car اور یہ ایک figure میں آپ کو دکھائی جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ کون statement true ہے تو یہ جناب 75 میٹر ہے تو یہ جواب وہاں پہ تصویر دے دیتے ہے اگر نہیں ہو تو پھر یہ سوال اس کی پکار دیں گے جب بھی ہم ڈیوائیڈ کرتے تقسیم کرتے ڈیس پیٹ بٹا time تو یہ کیا بنتا یہ کس کا فرمولا ہے یہ جناب ویلاسٹی اس کی بات اس بات اس بات اس پر پھینکتے ہیں جی کی ویلیو 9.8 ہے اور زہر اس کو رون فگر میں 10 کرتے تو جیسی بات بات پر 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 اتنی ہی گین ہو چکی ہتی ہے تو وہ زہر اس پر جب چھوڑیں گے آئیٹ سے نیچے جائے گا تو اس فکر اس کی جو سپی ہو گی یا سوری ویلاسٹی ہو گی وہ کتنی ہو گی وہ ہو گی مائنس 10 میٹر پر سیکنڈ سکیر کیونکہ وہ الٹی ڈیریکشن میں ہوگی ٹھیک ہے اپوزٹ ہوگی اچینج پوزیشن پوزیشن جب تبدیل کر دی جائے تو اس سے کیا کہتے ہیں اسے ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹرین اس موونگ اڈ سپیڈ ایک دیکھیں سپیڈ آپ کو دے دی گئی ہے چھتیس کلومیٹر پر آور ٹھیک ہے اور اس کی جو سپیڈ ایکسپریس ہے اس کی جو سپیڈ ہے اس کو ہم نے ایکسپریس کرنا ہے میٹر پر سیکنڈ میں اس کو ہل کیسے کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے چھتیس کلومیٹر ہے چھتیس کلومیٹر کو آپ نے کنورٹ کرنا میٹر میں ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے اس کا مطلب ہے چھتیس کو جب ہم ملٹی پلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا چھتیس ہزار میٹر اب چھتیس موو کر رہی ہے اب ایک گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے 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 اب جب ہم سوال کو حل کرتے تو منٹ میں کرتے بلکہ سیکنڈ میں کرتے ہم کیا کریں گے سیکسٹی منٹ کے بجائے ہم سیکسٹی کو سیکسٹی سے ملٹی پلائی کر کے کیونکہ ایک منٹ میں سیکسٹی سیکنڈ ہوتے تو سیکسٹی منٹ کو جب ہم سیکسٹی سے ملٹی پلائی کریں گے تو سیکنڈ آ جائیں ٹھیک ہے تو یعنی چھتیس ہزار بٹا چھتی سو ٹھیک ہے تو جب یہ کینسل ہو جائیں گے تو پیچھے جواب کیا بچے گا ٹین میٹر پار سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ آپ کر دیکھ سکتے جس طرح میں بتا آپ کرتے جائیں ایک سیکنڈ 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 اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے پچیس میٹر پار سیکنڈ اور بیس سیکنڈ کے بعد تو اب اس کا جو دیسٹنس ہے کار کی وجہ سے اس ٹائم کے دوران تو وہ کیا ہے وہ ہے ٹو فیفٹی میٹر ٹھیک ہے یہ آپ فرمولا یوز کریں گے تو ہو جائے گا اس کے بعد ٹو ایک لگ رہا ہے اس کو سکپ کر دیا کر ٹھیک ہے اس کو انڈ میں دیکھیں اگر ٹائم بچ گیا تو پھر اس کو اٹیمٹ کر ادر وائز چھوڑنا ہی خریمت ہے ٹھیک ہے اور بہتر یہ کہ اس کو آرام سے سکھیں جب آپ اتنی یا تو پریکٹس ہو کہ آپ فورا کلکولیٹ کر سکیں اور اگر نہیں یا تو پھر اس کو سکپ کر خریمت جانے ٹو ایک بٹ انلائک فورس ہیونگ ڈیفرٹ لائن اف ایک چل ٹھیک ہے دو ایک برابر اور ہوتی دونوں اپوزٹ ہوتی ایک دوسرے کے تو ان کے دربیان جو پیدا ہونے والی کیا ایک چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹارک ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو نمبر آف فورس ٹھیک ہے جو کے ہیڈ ٹو ٹیل کرول کی بس سے ہم جمع کرتے ہیں تو وہ جناب کوئی بھی ہو سکتی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نمبر آف پرپینڈکولر کمپرنٹس کسی بھی فورس کے جو پرپینڈکولر یعنی ورٹیکل جو ہوتے ہیں وہ کمپرنٹس کتنے ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں ایک اپنی ماس ہوتی اور ایک ویٹ ہوتا فورس کتنی ہے ٹین نیوٹن وہ اینگل کتنا بنا رہے تھرٹی ڈگری کس کے ساتھ ہریجنٹل ایکسز کے ساتھ اس کا ہریجنٹل کمپرنٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ چناب ہریجنٹل کمپرنٹ ہے ایک ساتھ ساتھ ہوگا ٹھیک ہے اور کاس تھیٹا جو ظاہر برکر اس کا فرمولا یوز کر کے آپ اس کو سالو کر سکتا ہے نہیں تو ایٹ پوئنٹ سیون یاد رکھیں ٹھیک ہے میں اس کو تفصیل سے نہیں جاتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی نیکسٹ ہے اکپل اس فرم بائی کپل کیسے بنتا کپل بنتا ہے کہ دو ایکوال میں ہوگی بیلنس ہوگی جب کیا ہوگا جب اس کا ایکسلیرشن جو وہ زیرو ہوگا یعنی اسراج ہے وہ زیرو ہوگا نیکسٹ ہے بیور کہ بارڈی ایز نیوٹرل ایکلیوبیم ٹھیک ہے ایکلیوبیم کی بھی قسمیں ہیں یہ یاد ہونی چاہیے آپ کو تو وین ایٹس سینٹر گریوٹی اس کی سینٹر گریوٹی کیسی ہوگی جب ہم کہیں کہ بارڈی جو ایکلیوبیم میں تو وہ ہوگی کیپ سیٹ سائیٹ ایف ڈیس پلیس ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ریسنگ کار اور میر سٹیبل جو ریسنگ کار ہوتی ہیں جو ریسنگ پر یوز ہوتی ہیں تو سٹیبل کیسے ہوتی سبسکرائب ضرور کر لیں ٹھیک ہے اور یہ جو سوال میں نے بتایا ان کو بڑے اچھی طریقے سے یاد کر لیں آپ یہ سبجھیں کہ یہ ان کے question bank میں موجود ہے ٹھیک ہے اور جب آپ ان کو solve کریں گے تو ظاہر جب آپ کو آئیں گے تو وہاں آپ کے لئے تیسٹ فزیکس کا مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ضرور یاد کر جائیں بار بار یاد کریں ٹھیک ہے اور ہماری ویب سائٹ گوگل میں آپ سرچ کر لیں پاک شاہین اس ضرور لگانا ہے شاہین کے ساتھ ورنہ کوئی اور شاہین نکل آتا ہے تو پاک شاہین جب لکھیں گے تو پاک شاہین ویب گے ٹیسٹ اس کو بار بار اٹیمٹ کریں جتنا زیادہ آپ ٹیسٹ حل کریں گے تو اتنا زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی اور اتنا زیادہ آپ کامیابی کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر آپ ہنڈرڈ پرسنٹ لے لیتے تو انشاءاللہ پاس ہوگے اور بہت بتائیں جو آپ کو چیزیں چاہیے ٹھیک ہے مزید ہم انشاءاللہ اس پر اپ ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو ہر قسم کا فورسز سے ریلیٹ ٹھیک ہے یا سیول فورسز سے بھی ظاہر ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا سکو بڑھا رہے ہیں تو آپ تک ضرور انشاءاللہ ساری انفرمیشن سپوچیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ